خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کی طرف اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ستر کی طرف دیکھے آج کے اس ویڈیو پیغام میں ہم مرد عورت کے ستر کی بات کریں گے کہ مرد کا ستر کیا ہے عورت کا ستر کیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے دینی معلومات اور شرعی مسائل پر مشتمل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مطرم ناظرین مرد کا ستر شریعت نے ناف سے لے کر گھٹنوں تک متعین کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک گھٹنیں اس میں شامل ہیں یعنی گھٹنیں بھی چھپانا ضروری ہیں جبکہ عورت کا جو ستر ہے وہ پورا جسم ہے سوائے ہاتھوں کے اور چہرے کے یہ یاد رکھی کہ یہ ستر کی بات ہو رہی ہے پردے کے مسائل اور ہیں جب پردے کی بات کی جائے تو پورا جسم عورت کا چھپانا ضروری ہے ہاں راستہ وغیرہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں کھوڑی رکھ سکتی ہیں جیسے وہ نکاب کیا جاتا ہے باقی پورا جسم جو ہے وہ عورت کا پردہ اس کا ضروری ہے یہ ستر کی بات ہو رہی ہے جو مرد مرد کے سامنے عورت عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی تو مرد مرد کے سامنے بھی اگر ہو تو نافس سے لے کر گھٹنےوں کے نیچے تک اس کا ستر چھپا ہوا ہونا ضروری ہے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مرد بھی کسی مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھیں اور نماز کے اندر بھی جسم کا اتنا حصہ چھپانا ضروری ہے ویسے جیسے آج کا زمانہ ہے ہر ایک کے پاس کپڑے ہوتے ہیں تو پورے کپڑے پہن کر کرتا کمیز وغیرہ پیٹ پہن کر نماز پڑھنا اور اولہ ہے اور پڑھنا ہی آ چاہیے لیکن اگر کہیں کپڑے دستیاب نہ ہوں تو اتنا اگر چھپا ہوا ہو حصہ تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر کھل جاتا ہے ستر کھل جاتا ہے تو اور ایک رکنے کی مقدار یعنی یوں کہنے تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھلا رہتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نیسرے سے نماز پڑھنی پڑے گی تو یہ برحال ستر کے احکام ہیں ستر اتنا چھپا ہوا انہی ضروری ہے آج کل خصوصاً گرمیوں میں بچے اور بڑے بھی بہتیاتی کرتے ہیں اور چھوٹی نکریں پہن لیتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر تک ہوتی ہیں یہ جائز نہیں ہے ایسا بندہ شریعت کی روح سے گویا کے ننگا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے لہذا اگر پہننی بھی ہو کوئی نکر وغیرہ تو کم از کم اتنی ہو جو گھٹنوں کے نیچے تک ہو جس میں گھٹنیں بھی چھپے ہوئے ہوں اور ناف سے لے کا جو گھٹنوں تک برحال سطر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا اعتبار اسیم فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن درس حدیث اسلامی واقعات اور شرعی مسائل میں رہنمائی کے لئے ہمارے چینل دینی درسگاہ کو سبسکرائب کیجئے